موسیقی سے صفائی مہم کا باقیدہ طور پہ آغاز کیا جانا ہے تو دوسری جانب میرا کیمرہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکتا ہے کہ صفائی مہم کے قبل ہی جو یہاں پہ ریزلٹ آنا ہے وہ شروع ہو چکے ہیں ابھی لوکیشن کے حوالے سے بات کر لی جائے تو جناح پارک میں موجود ہوں جہاں پہ جو میوسیپل کمیٹی کا عملہ ہے میوسیپل کمیٹی کے جانب سے جو ڈسپوزیبل یہاں پہ مختص کیے گئے ہیں ان کا جو گندہ پانی ہے شہر بر کا جو گندہ پانی ہے وہ پارکوں کے اندر چھوڑا جا رہا ہے تو ڈپٹی کمیشنر لیہ تو ہدایات جاری کرتے یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں اور جو اہلیانے لیہ ہیں لیہ کے جو باسی ہیں ان سے استعداء کر رہے ہیں کہ جو ہے صفائی مہم میں وہ اپنا رول کی اردار ادا کریں تو دوسری جانب جو ان کے انڈر جو میک میں کام کرنے والے ہیں ان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے جو ان کی کار کردگی ہے وہ بھی میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو ط پورا کا منظر یہاں پہ پیش کر رہا ہے اور لیہ بھر کا جو گلازت بھرا جو پانی ہے ڈسپوزیبلز کا وہ ڈسپوزل سے نکال کے ٹیو ایل لگا کے جو ہے پارک کے اندر چھوڑا جا رہا ہے یہاں پہ جو ہے انسان کا کھڑا ہونا یہاں پہ ناممکن ہے بدبو اس قدر جو ہے آ رہی ہے کہ یہاں پہ آسانی سے کھڑا ہونا ناممکن یہاں پہ ثابت ہو رہا ہے اور دوسری جانب جو یہاں کے اہلیانے علاقے ہیں انہیں بھی کافی حد تک مشکل بھر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور دوسری جانب اگر میرا کیمرہ میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکے تو یہ لیہ کے جو باسی ہیں لیہ کے جو بچے ہیں جو یہاں پہ تفریہ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ ان کے لیے ایک تفریہ گاہ ہے لیکن جو ہماری ڈسٹرک کے انتظامی ہے وہ اسے جو ہے ڈسپوزیبل سمجھ کے جو ہے آلٹرنیٹ ڈسپوزیبل کے طور پر اسے استعمال کر رہی ہیں جب جو ہے جہاں پہ کوئی لائن سیوریج کی جو ہے وہ فلاپ ہوتی ہے تو جو پ کئی ہفتوں تک یہ پانی موجود رہتا ہے جس کے باعث مختلف قسم کی جو بیماری ہیں وہ بھی مرڈ ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو لیہ کے جو باسی ہیں کربو جووار کے اس پارک کے جو لوگ ہیں انہیں کبھی حد تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ڈپٹی کمیشنر لیہ سے کو چاہیے ہوگا کہ وہ اس ایشو پہ خدارہ جو ہے تھوڑا سا فوکس کر لیں تاہ کے جو لیہ کے جو باسی لوگ ہیں وہ اس سے مصفیز ہو سکیں آئے روز یہ جو جہاں پہ سسٹم ہے یہ آپ کے سامنے ہے یہ آئے روز جہاں یہی صورتحال ہوتی ہے ہر ہفتے بعد ہر ماہ بعد جہاں پہ باقیدگی سے جہاں پہ جو گندہ ڈسپوزیبل کا جو پانی ہے وہ یہاں پہ چھوڑا جاتا ہے لیکن تاہال ڈپٹی کمیشنر لیہ کی جانب سے جو ہمارے میوسیپل کمیٹی کے جو سی او ہیں ان کی جانب سے کوئی اس کا جو ہے نوٹس نہیں لیا گیا تو جہاں لیہ کے جو شہری ہیں انہیں مشکلات کا سامنا ہے تو وہیں جو ڈسٹر کی انتظامیہ لیہ ہے وہ یہاں پہ خاموش کے ناخن لیے جو ہے یہاں پہ سوتی دکھائی دے رہی ہے اور انہیں جو ہے لیہ کے جو باسی ہیں جو مشکلات میں ہیں وہ یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہے جے شکریہ آمیر اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ناظرین یوب سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں یوب تھری سٹار ووشو کنگ فوف کلاب میں نئے سال کے حوالے سے قرآن خانی کا احتمام کیا گیا جس میں مختلف مقاطبے فکر نے شرکت کی ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعا کی گئ کلابین چارج عبد الرحمن ترقی نے تمام اہمانوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کیا یوب سے ہمارے نمائندہ غفور خان کی رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نظریاتی یوب کے رہنماؤں کی جانب سے یوب شہر کے مختلف سٹکوں پر ریلی کرنے کے بعد مولانا شمس الدین شہید چوک پر شاندار اور کامیاب احتجاجی جلسہ ہوا یہ جلسہ خدای خدمتگار سردار نصیب اللہ قبضائی کی صدارت میں ہوا جس میں سردار نصیب اللہ شیخ اشرف سماد خان علامہ نصیب شیر خان دوتانی ادنان شالی ضئی بسم اللہ اپو ضئی نظر خان کانسلر حکیم خان محمد نور نقیب اللہ کاکڑ متی اللہ عبدالستار عبدالغفار اکخیل اشرف خان کبضائی اور دیگر سینٹلو راہنماوں نے ریلی اور جلسے میں بھرپور شرکت کر کے شہر و ملک میں جاری شدید مہنگائی کرپشن کمیشن اور ناروہ بچلی لوڈ شیڈنگ کے خلاف تکارین اور شدید نارا بازی کی انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی غافلت اور عدم توجہی کے باعث خردنی اشیاء کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں 48 کلو آٹے کی تھیلی 63 سو روپے تک پہنچ گئی ہے غریب مزدور فاقہ کشی اور خودکشی پر مجبور ہو گئے ہیں یوب کے عوامی اور سماجی حلقوں نے صوبائی حکومت کی توجہ اس جانے مبزول کراتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان کو آٹے کی ترسیل برامتگی پر پابندی کے باعث 48 کلو آٹے کی تھیلی 63 سو روپے تک پہنچ گئی ہے پنجاب اور خیبر پرکتونخوا کے چیک پوسٹوں پر ٹرکوں سے لاکھ روپے وصول کر رہے ہیں جبکہ ہمارے بڑے بھائی احسان فرموش وفاق صوبہ بلوچستان سے قدرتی مادنیات کوئلہ کرومائیٹ قدرتی گیس سے بلا خوف و خطر زبدست استفادہ حاصل کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعہ بلوچستان کو تاحال علم نہیں ہے کہ ان کے صوبے کے عوام کس عذیت سے گزر رہے ہیں صوبہ میں آٹے کا بہران ہے غریب مزدور کو فاقہ کشی پر مجبور کر دیا گیا ہے ہمارے منسٹر سہبان اور سیکریٹری فورٹ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں جو کہ ایک علمیہ اور حکومت کے لیے سوالیہ نشان ہے انہوں نے وزیراعہ بلوچستان چیف سیکریٹری بلوچستان چیف جسٹریس بلوچستان ہائی کورٹ سے مطالبہ کیا کہ صوبہ پنجاب کی جانب آٹے کی ترصیل پر فوری طور پر پبندی ہٹا دی جائے اور آٹے کی قیمتوں میں استحقام لایا جائے بسورت دیگر بلوچستان کے عوام قدرتی مادنیات کوئلا گیس کرومائٹ پر پبندی لگائیں گے اور انہوں نے مزید کہا کہ شہر و ملک میں امپورٹڈ حکومت نے کرپشن اور کمیشن کی وجہ سے حکومتی جنے کھوکلی کر دی ہیں اس طرح بجلی ناروہ لوڈ شیڈنگ نے غریب عوام کا جینا حرام کر کے اندھیروں میں دھکیل دیا ہے ان مزالم کے خلاف آنے والے 22 جنوری 2023 کو ایک بار پھر مہنگائی اور انٹی کرپشن کے سلسلے میں ضریف شہید پارک میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے ہمیشہ غریب عوام کے حقوق کے حصول میں متحرک رہیں گے ناظرین ایمار نیوز سٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایمار نیوز